سکھر پوچھی فیو آئے ودو وزیر سنگر پی پی سنجو صدر نصار کھڑو مرتضی وحاب منور وسان عبیاء اکوان موجود آئیں ودو وزیر سنگر صوبائی وزیر سعید گنی شبیر وجہ رانی عویس قادر شاہ بگرد آغین ماں کے اہم خبریوں پر ناظرین سکھر ماں جیتے ودو وزیر سنجو صدر نصار کھڑو مرتضی وحاب منور وسان عبیاء اکوان موجود آئیں ودو وزیر سنگر صوبائی وزیر سعید گنی شبیر وجہ رانی عویس قادر شاہ بگرد آئیں ودو وزیر سعید مراد علی شاہ ہائی کورٹ بار سکھر پہتوا ہے ودو وزیر سعید مراد علی شاہ ہائی کورٹ بار سکھر پہنچی پیو آئے ودو وزیر سنگر پیپلز پارٹی سنجو صدر نصار کھڑو بگرد آئے ناظرین سکھر ماں وہاں کے دیکھاری ناظرین جیتے ودو وزیر سعید مراد علی شاہ ہائی کورٹ بار سکھر جی تقریب کے کتاب کر رہے واہے ہمارے نیزبان قربان ملانو صاحب امتاز لاشاری صاحب اولان شبیر دائر صاحب اور یہاں سکھٹ ڈیویشن کے وقلہ جنہوں نے آج میں نے جب کل کیسے بتایا قربان صاحب میں کی کل عویش شاہ صاحب سے کہا کہ میں صرف ملقاب کرنا چاہتا ہوں تم نے کہا نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ چیز منسٹر آ کے اڈریس کرے اور اس کال پہ آپ سب یہاں آئے ہیں آپ سب کو السلام علیکم میرے لیے نہائیتی فخر کی بات ہے کہ میں آج سکھٹ ڈیویشن کے سکھٹ بار کے دسٹنگوش وکیلوں کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے حیالات کا اظہار کرو میرے لیے اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس کے فاؤنڈر نے اس ملک کو آہین دیا ابھی مرتضی وحاد صاحب نے رول اف لول کی بات کی کیاوس سے نکال کے اس ملک میں ایک رول اف لول آئے اور اس کے بعد شہید محترمہ بن عظیب بھٹو اور مجھے بڑی فخر کی بات ہے مجھے میں نے بھی روچا تھا مجھے زیا صاحب نے بتایا ہے کہ شہید محترمہ بھی اس بار میں تشریف لائے کی اس سے زیادہ فخر کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ عزت دی جاری ہے جو میرے ایٹران کی ہیں ادھر بہتری انشاءاللہ تعالی بلاون صاحب ابھی ویسنٹلی کراچی بار میں آئے تھے اور اپنا اگلا جب ان کا دورہ ہوگا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور وہ خود کہاتے ہیں کہ انشاءاللہ سکر بار میں ابھی بلاون بھٹو زنداری صاحب آپ کے باہر کو عزت کریں آپ کی دعوت تو ان کو انشاء ہے باتیں کافی ہوئیں میں ہی سوچ رہا تھا کہ اتنے بکلا میں بکلا کا سہارہ لے کے اس لئے آج کے لئے آپ کو پتا ہے آپ لوگ کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اگر law follow ہوتا رہے تو آپ لوگ سارے بیروزگار ہو جائیں گے جب rule of law نہیں ہے تو آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی تو میں تو وکیلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ادم سے پیٹھا رہتا ہوں اور آج ان distinguished گیہدرین کے سامنے مجھے کہاں جا رہا ہے کہ اپنے خیالات کہ اضار کرو چلیں مجھے بھی موقع مل گیا اکثر جب پورٹ میں جاتا ہوں پیشیاں تو ہوتی رہتی آپ کو پتا ہے میں کچھ بھولنے ہی کوش کرتا ہوں میرا وکیل میرا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نہیں کچھ نہیں بولو اس لیے کہ ہم سیاستدان جو ہے وہ خیال نہیں کرتے ہیں جو موہر ہاتے ہیں بول دیتے ہیں آپ لوگ بڑے سوچ سمجھ کے بولتے ہیں لیکن ملانو صاحب نے جو بات کی کہ جو بھی اس ملک میں قانون کو بریک کرے گا چاہے وہ قانون کے رکھوالے کیوں نہ ہوں چاہے وہ عدلیہ سیکیون اگر قانون کو توڑیں گے اس آئین کی مخالفت کریں گے تو ہم سب ان کے ساتھ کریں گے اور ان کے خلاف کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ یہ خاص طور پہ اس وقت جب یہ مجھے ابھی بیٹھا تھا تو میں نے جلدی سے نکال لیا جب گرمنی میں نازیز یہ ہٹلر کا زمانہ تھا اور وہ ظلم ہر ایک اوپر ڈا رہے تھے تو ہولوکاست کا ابھی بھی وہ ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے کہ جو لوگوں نے اس وقت کہا تھا حالات یہ تھے اور یہ حالات ابھی بھی ایسے ہیں اگر ہم سب دکھٹے ہوئے جو کانون کے خلاب جو رول آف لگ کے خلاب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہی ہوئے ادھر وہ جو لکھا ہوا ہے ایک کوئٹ نے اس پہ کہا تھا میں وہ پڑھ دیتا ہوں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں Howard پھڑے ہو تو یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ پھڑے ہو میں پورے ملک سے اور خاص طور پر لائیس کمیٹی سے آپ کا یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں کہتا ہوں کہ قانون کے ساتھ پھڑے ہو رول آف لاؤ کے ساتھ پھڑے ہو اس ملک کے آئین کے ساتھ پھڑے ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ لائیرز نے یہ شہید زفرکار علی بھٹو کے وقت سے ہے یا پھر تازہ جو آج سے دس بارہ سال پہلے لائیس مومنٹ آپ نے شروع کی تھی سکھر سے شروع کی تھی جس نے ایک پورا سینریو ہی چینج کر دیا اور ایک ڈکٹیٹر کو مجبور کیا کہ وہ ہتھیار ڈالے اس لائیرز مومنٹ اور ہر وقت جب بھی ملک کو ضرور پڑی ہے وکیل پیچھے نہیں رہے وکیل ہمیشہ آگے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی جیسے مجھے ابھی آئیلنس کی بات ہوئی ہے یہاں جو موجودہ مسئلہ ایک تو اتن دن پہلے کراچی میں ہوا ہے تھا امیریٹلی کراچی بار والوں نے ایک بڑی ریزولیوشن پاس کی اسے خلاف اور انہوں نے اپنی آواز کیسے نہ کوئی چھپ نہیں رہے دیش پوک اس لئے کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے چھپ رہے گے تو وہ زیادتی پھر آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ دنیا نے دیکھا ہے میں چاہوں گا جی ناظرین نوان کے بداینت سکھر میں ان وقت ورہ وزیر مراد علی شاہ تقریب کے کتاب کرے رہوا ہے ہائی کورٹ بار سکھر جے عددارن سگر ہائی کورٹ بار سکھر جے عددارن سگر